بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ آج ہم ایک دفعہ پھر کراچی وارٹر انڈ سیوریج بورٹ کے والے سے آپ کو اہم انفرمیشن سے آگاہ کریں گے اور آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کراچی وارٹر انڈ سیوریج بورٹ کا مستقبل کیا ہے اور اس وقت کراچی وارٹر انڈ سیوریج بورٹ کی باغ دور جن ہاتھوں میں ہے وہ ہاتھ کیسے لائے گئے ہیں وہ سیٹ پہ افسران کو کیسے بٹھایا گیا ہے وہ طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ آیا لیگل تھا یا اللیگل تھا ان افسران کا مستقبل کیا ہے کیونکہ ان افسران کی مستقبل سے جڑا ہے وارٹر بورٹ کا مستقبل تو وارٹر بورٹ کا مستقبل اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس شہر میں کراچی کے شہریوں کے لیے پانی ضروری ہے تو اس کے لیے ہمیں آج آفیس میں جوائن کیا ہے اب کار ورکر یونین کے جنرل سیکرٹری محمد جنید صدیقی صاحب نے اسلام علیکم سر آپ مجھے یہ بتائیے کہا کہ وارٹر بورٹ کا جو ہم چیمی گوئیاں بھی بہت ساری سننے میں آتی ہیں اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یہ پرائیوٹائز ہو جائے گا اور اس کی بقاعدہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے لیے جو اشتہار دے کر کے سی او لائے گیا ہے اور سی ای او لائے گیا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کلیئر کریں چونکہ آپ وارٹر بورٹ مین ہیں اور کافی متحرک ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کر کے تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ کلیئر ایک پکچر کیجئے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ جو تائناتیاں ہوئی ہیں سی او آئے ہیں سلاح الدین یہ تو گریڈ انیس کے افسر ہیں میرے خال میں اور وفاقی گورنمنٹ کے ہیں یہ اور آرڈی یہ کے ڈولیو ایس ایس ای پی کے پی ڈی بھی ہیں جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو تھوڑا سا بتائیں یہ کیا معاملہ کیا ہے سب سے پہلے اسلام علیکم عظمت بھائی کہ ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی اس کراچی شہر کے لیے اور کراچی کے لوگوں کے لیے متعددی بات اپنے آواز بلند کرئیے اور ایک دفعہ پھر آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم کراچی وارٹرینڈ سیوریز بورڈ کے ملازمین کا مقدمہ کراچی کے لوگوں کے سامنے رکھ سکیں کہ جو رات دن محنت کر کے آپ کو پانی پہنچاتے ہیں آپ کے گٹر صاف کرتے ہیں کہ آیا وہ کس پریشانی کی حالت میں دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کری کہ کے ڈبلو ایس ایس ای پی ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کے ڈبلو ایس ایس ای ای پی بیسکلی کراچی وارٹرینڈ سیوریز بورڈ کے انڈر میں آنے والا ایک پروجیکٹ ہے لیکن اس کو پٹین اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جیسے وارٹر بورڈ اس کا بچہ ہے ابھی جو تائناتیاں ہوئی ہیں سی ای او سلاؤ الدین صاحب کی اور سی ڈبلو اصداللہ خان صاحب کی یہ مکمل طور پہ وارٹر بورڈ کے انیس سو چھینوے کے ایکٹ کی خلاف ورضی ہے کیونکہ سن گورمنٹ نے کوشش کری ایک نیا ایک لانے کے لیے جس کا نام ہے کراچی وارٹرینڈ سیوریز بورڈ کارپوریشن جس کے اندر سی ای او اور سی او او کا تذکرہ موجود ہے لیکن وہ اتنی آسانی سے منظور نہیں کروا سکتے تھے اس لیے بیک ڈور سے انہوں نے یہ عرکت کری ہے اب جہاں تک میں آپ کو بتاؤں سلاؤ الدین صاحب کا یہ ابھی آپ نے انٹریویو میں خود بتایا کہ یہ نائنٹین گریڈ آفیسر ہیں اور کے ڈبلو ایس ای پی کے پروڈجیکٹ ڈائریکٹر ہیں سب سے پہلے تو ادارے کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ ایٹی نائن دو ہزار گیارہ کی کھلی وائلیشن ہو رہی ہے کہ ایک نائنٹین گریڈ آفیسر کو آپ نے ٹوینٹی گریڈ کی سیٹ پہ بٹھایا پلس جویل چارج ہے ان کے پاس پلس آپ نے سرکاری افسر کو پریوٹلی سی ای او کیسے ہائر کرائے پندرہ لاکھ روپے سیلری کے اوپر سب سے پہلے سوال تو یہ ہے یہ کس کی سیلری ہے پندرہ لاکھ یہ سلاؤ الدین صاحب جو کہ آلریڈی ایک سرکاری افسر ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو پریوٹلی کس خانون کے تحت آپ نے ہائر کرائے مطلب ایک سرکار یہ عجیب صورتیال نہیں ہوگی ایک سرکاری افسر ہے اور وہ ایک پریویٹ بلکل بلکل دیکھیں مسئلہ یہ یہاں پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے بات کرنے والا نہیں ہے حقائق بیان کرنے والا نہیں ہے باٹر بورٹ اس شہر کے لیے اتنا اہم ادارہ ہے کہ کی ای کو تو ہم نے برداشت کر لی ہے پریویٹ ہونا سوئی گیس کو تو ہم نے برداشت کر لی ہے پریویٹ ہونا لیکن اگر ہمارا پانی گورو کے ہاتھ میں چلا گیا تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا مطلب میں ایران ہوتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ سٹنگ گورنر جب کی الیکٹر کے آفس میں گئے بلکہ وزیرالہ بھی شاید کئی دفعہ اس طرح کی بات کر چکے ہیں تو مطلب انہوں نے آفس نہیں کھولا جب آپ نے دیکھا ہو مطلب لوگ آپ دیکھیں پھر عام عوام کیا کرے گی کہ وہ آج تو وارٹر بورڈ کے ایکسین کے دفتر چلی جاتی ہے چیف انجینئر کے دفتر چلی جاتی ہے ایون دین کہ آپ کے ایم ڈی کے آفس میں ایک عام بندے کی رسائی تھی اس سے پہلے اب جس طرح سے انہوں نے پریویٹ سکیورٹی گارڈ آ کے لا کے بٹھا دی ہیں وہ تو بساگاد ہم جیسے لوگوں سے کیسے سوال کر لیتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں دیکھیں یہ سب سے بڑا علمیہ ہے کہ وارٹر بورڈ کا محنت کش اپنے ذاتی واجبات کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے جو چار عرب سے تجاوز کر گئے ہیں لیکن آپ ایک پریویٹ سکیورٹی کمپنی ہائر کر رہے ہیں جبکہ وارٹر بورڈ کا اپنا چیف سکیورٹی آفیس کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے اسی طرح آپ نے ایک اپنا وکلا کی فرم ہائر کری بھی نو لاکھ روپے پر منت کے اوپر جبکہ وارٹر بورڈ کا اپنا لیگل ڈپارٹمنٹ موجود ہے کس لیے ہائر کری بھی ہے کیونکہ وہ کسی کے چہیتے ہیں کسی کے قریبی لوگ ہیں اب میں اگر بیک ڈور سے سیٹ پہ آکے بیٹھا ہوں تو ظاہر سی باتیں جن لوگوں نے مجھے بٹھایا ہے میں نے ان کی بات بھی تو ماننی ہے نا یار اب سلاودین صاحب نے وارٹر بورڈ کو اس وقت اپنی سلطنت سمجھ لیا ہے بلکل ایک بادشاہ کی طرح وارٹر بورڈ کو چلا رہے ہیں یعنی اگر سیلری اور پینشن دینی ہے تو لازمی طور پہ سلاودین صاحب سے اس کی اپروول لینی ہے باقی معاملہ تو بہت دور کی بات ہے پھر وارٹر بورڈ کا ساڑھے نو ہزار کم عملہ موجود ہے پلس تین ہزارے قریب افسران موجود ہیں اس کے باوجود ایک پرائیویٹ آدمی کو انہوں نے اپنا اسٹاف آفیسر لگایا ہے جس کا نام ہے ملک انوار اور ایک محترمہ کو انہوں نے ٹیلی فون آپریٹر لگایا ہے تو بھائی سوال یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ لوگ کیسے ہائر کر رہے ہیں یہ سرکاری ادارہ ہے کیا ہے یہ اچھا مجھے میں نے جو دیکھا ہے وارٹر بورڈ چونکہ ہم ڈیلی جاتے ہیں ہم اتنی عرصہ سے وارٹر بورڈ کو کور بھی کر رہے ہیں تو میں نے دیکھا وارٹر بورڈ کے آفیس میں اس وقت یہ تو ملک انوار کی آپ بات کر رہے ہیں یا خاتون کی بات کافی ساری خواتین ہمیں نظر آتی ہیں اور کافی سارے وہ لانچ کری ہے ٹینکر کے لیے ایپ وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ پریویٹ لوگ ہیں اب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہائیڈن سیل کے انچارج ہیں ان کے رشتہ دار بھی ہیں اب یہ سننے میں آیا ہے کہ اس جو ایپ بنائی ہے جس میں ناظرین آپ میں سے بیشتر لوگوں نے ٹینکر گھر پہ منگوانے کے لیے اس ایپ کا استعمال کیا ہوگا اور اس ایپ میں بھی وارٹر بورڈ کو پیسے جا رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے جتنے لوگ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی اس کا بھی ایک پروسس ہے اور اس کے ذریعے سے پیسے آتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ دن کو ایک گھنٹے کے لیے وہ ایپ کھلتی ہے اس میں آپ اپنا جو ہے وہ ٹینکر بک کرواتے ہیں اس کے بعد ایپ کلوز آپ ٹینکر کی بکنگ نہیں کروا سکتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے انہوں نے میرے خیال میں پندرہ سولہ لوگ تو وہاں رکھے ہوئے ہیں بلکل اور بقاعدہ ایک آفیس ان کو دیا وایا اور وہ سارے پریویٹ لوگ ہیں بلکل اچھا آپ کی بات کو سوڑا سا قطعہ کلامی ہو رہی ہے ایک طرف تو بات آگئے سی ای او کی دوسری طرف بات آتی ہے سی ڈبلو اسداللہ خان جناب والا یہ وہ اسداللہ خان ہے کہ جن کو سپریم کورٹ نے ان کے ایم ڈی کی عوضے سے ہٹایا یہ وہ اسداللہ خان ہے کہ جن کے دور اقتدار میں وارٹر بورڈ کے محنت کشو کے واجبات چار عرب روپے پہ پہنچے یہ وہ اسداللہ خان ہے کہ جنہوں نے کے ڈبلو ایس ایس آئی پی کو بنانے کے اندر انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی ڈویل نیشنلٹی ہے یہ امریکن نیشنل بھی ہیں یہ گرین کارٹ ہولڈر بھی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہماری انتظامیہ یا عرباب اختیار صرف اس بات کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے شیئرز کیسے بڑھیں دیکھیں نا یہ لمحے فکریہ آزمت بھائی کہ میں خود اشتہار دے رہا ہوں میں خود اشتہار دے رہا ہوں اور مجھے ہی فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے پورے پاکستان کے اندر سے پی ایس جی لوگوں نے اپلائی کرا بڑے بڑے نامی گرامی افسران نے اپلائی کرا اور جو آپ نے شرائط اشتہار کے اندر رکھی تھی مکمل طور کے اوپر اس کے اوپر کسی طرح صلاح الدین یا صدی اللہ صاحب پورے نہیں اترتے وہ تو مجھے پنجاب کے ایک افسر ہیں جو بڑے کمپیٹنٹ افسر ہیں ریٹائٹ ہوئے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یوں لگ رہا تھا کہ سید صلاح الدین صاحب کی سیوی کو انہوں نے اٹھا کر کے اشتہار کی صورت میں شائع کر دیا کہ ہمیں یہ سیوی والا بندہ چاہیے تو وہ تو پکستان میں پھر ایک ہی تھا تو اس کو انہوں نے رکھ لیا تو جنید صاحب آپ نے بہت قیمتی باتیں بتائیں اب مجھے یہ بتائیں لازلی ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں کہ اب آپ نے اس پر کیا سوچا کہ آپ کی یونین آپ خود ذاتی طور پر کیا کوڈ جائیں گے اس پہ کیا کریں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کوڈ جانے کے لیے ابھی ہم نے وارٹر بورڈ کے بیس گریڈ کے افسران جن میں ڈی ایم ڈی آر آر جی محمد ساکیب صاحب ہیں جو پانچ گریڈ میں برتی ہوئے تھے اور اگدم ترقیاں کرتے ہوئے بیس گریڈ تک پہنچ گیا اور ایر 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 قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے اسی طرح ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم سی بی اے نہیں ہیں کوڈ کے اندر سی بی اے جائیں مقدمہ کر سکتی ہے لیکن ہم ذاتی حیثیت میں بس ایک پاکستانی کی حیثیت میں ایک اور مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں سی ای او اور سی ڈبلو کی تائناتی کے خلاف ذاتی حیثیت میں کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم یونین کے حیثیت میں نہیں جا سکتے یہ قانون ہے پاکستان کا قانون ہے اور پاکستان کا قانون ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ ہم اس پاکستان کے لیے جیتے ہیں اس پاکستان کے لیے مرتے ہیں یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں ناظرین آپ نے ان کی گفتگو کو ملازہ کیا یقیناً آپ کے سامنے ایک کلیر پکچر آگئی ہوگی کہ کراچی ویٹرن اینڈ سیوریج بورڈ اس وقت کن مسائل کا شکار ہے یا آنے والے وقتوں میں کن مسائل کا شکار ہو سکتا ہے کہاں ایک ایسا افسر جو ایک سے ڈیڑھ لاکھ یا دو لاکھ زیادہ سے زیادہ تنخواہ لے کر کے گیارہ بارہ تیرہ یا چودہ ہزار لوگوں کو چلا رہا تھا چودہ ہزار لوگوں پہ مبنی ایک ادارے کو چلا رہا تھا وہاں پہ ایک ایسا افسر لاکھر بٹھا دیا گیا ہے جو 1.5 ملین روپے تنخواہ لے رہے یہ اس کراچی کے ساتھ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے اور میرے خیال میں اگر کراچی کے شہری کراچی کی رفاہی فلائی تنظیمیں کراچی کی سیول سوسائیٹی اگر اس پر خاموش رہے گی تو آنے والے وقتوں میں اس کو اس کا کرز چکانا پڑے گا اسی کے ساتھ اپنے محضبان عظمت خان کو دیجئے پروگرام سے اجازت اللہ نکے پان موسیقی